موسم خراب ہے انتخاب ستائیس جولائی اور بلدیاتی انتخابات چوبیس جولائی کو شیڈیول تھے مشن کے اس فیصلے کو ہم اس کی سخت الفاظ کے اندر ہم مضمت کرتے ہیں خالد مقبول صاحب آپ یہاں سے اسلام آباد گئے اور جا کر اپنے شہباز شریف کو رضا مند کیا کہ اس الیکشنز کو پوشپون کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آخری راستہ تھا اپنے سہولتکار ایمکیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس الیکشنز کو پوشپون کر آیا ہے پاکستان تیری کے انصاف کراچی کے طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے جتنا بھی یہ پورا آپ کا نظام ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں آپ فوری طور پر ریزائن کریں یہاں سے جان چھوڑیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فری این فیر الیکشن جو ہیں وہ فوری طور پر انہوں نے چاہیے ہیں پی ٹی آئی نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا علی جیدی کا اقدام سندھائی کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان متحدہ اور پیپلز پارٹی بلدیاتی اور زمنی الیکشن ملتوی کرانے میں کامیاب الیکشن کمیشن کی جانتداری کے مرضی مت کرتے ہیں رہنما پی ٹی آئی خورم شیر زمان کی پریس کانفرنس کہا خالد مغول نے وزیراعظم سے ملاقات میں الیکشن رکوانکلے بلیک میل کیا متحدہ اور پیپلز پارٹی نے قبل از وقت دھان لی کی الیکشن کمیشن چفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا خورم شیر زمان کے الیکشن کمیشنر سے استفعہ دینے کا مطالبہ جماعت اسلامی کی بھی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کی مضمت حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے جس موقف کو سندھائی کورٹ مسترد کر چکی اسے الیکشن کمیشن نے منظور کر دیا بائیس جلائی کو الیکشن کمیشن کی دفتر کے باہر دھرنا ہوگا بولے کہ اہل کراچی اپنی تحریک جاری رکھیں انہیں فرار نہیں ہونے دیں گے ووٹو سے ہار گئے اب نوٹو اور لوٹو سے جیتنے کی کوشش تخت لاہور کی جنگ میں پیسوں کے بورے کھل گئے پی ٹی آئی کے ایم پی اے چودری مسود چالیس کروڑ روپے لے کر ترکی بھاگ گئے فواد چودری کا انکشاف عوام نے چودری مسود کے گھر کا گھراؤ کر لیا کارکن لوٹے لے کر پہنچ گئے فیصلہ بات سے منتخب ایم پی اے عمر فاروق کو بھی پیسوں کی آفر انکار کیا تو لیگی ہنڈے دھمکیوں پر اتر آئے سوشل میڈیا پر لوٹو کے خلاف ٹرینڈ شروع لاہور میں سندھ ہاؤس کی کہانی دھہرائی جا رہی ہے ہمارے ایم پی ایس کو پچاس پچاس کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں عمران خان کا انکشاف کہا کہ اس ہارس ٹریڈنگ کا ماسٹر مائنڈ آسیولی زرداری ہے اسے جیل میں ہونا چاہیے ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کپتان خود میدان میں آ گئے وزیرالہ پنجاب کے الیکشن خود مانیٹر کریں گے تمام اصرفیات ترک کر دیں آج لاہور پہنچیں گے ملک میں کرونا کے بار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تیر امبات ریپورٹ ایک دن میں پانچسو نینیانوے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے گدشتہ روز اکیس ہزار تین سو پندرہ ٹیس کیے گئے مضبط کیسز کی شرحہ دو اشاریہ آٹھ ایک فیصد رہی ایک سو ستر مریضوں کی حالت تشویشنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے